میڈیا کے چند اقسام ہیں اس کے کچھ ٹائپس سے یاد رکھی میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا شاٹ میں آپ کے سامے رکھوں گا میڈیا کے جو اہم ٹائپس جو ہمارے زمانے میں چلتے ہیں وہ چار ہے یاد رکھی چار قسم کا جو میڈیا بہت افیکٹیو ہوتا ہے اور ہمارے دور میں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا میڈیا ہے جو گزر چکا ہے استعمال آج بھی ہوتا ہے لیکن وہ گزر چکا ہے اس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے جیسے اگر اگزیمپل دوں تو ہم لوگ سی ڈیز یوز کرتے تھے آج کل بہت کم لوگی سی ڈیز یوز کرتے ہوں وہ بھی ایک میڈیا تھا ڈی ویڈیز کا زمان آیا ڈیجیٹل ویڈیو کا زمان آیا اب وہ بھی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بلو رے کا زمان آیا اس کو بھی لوگ لیکن آج میموری کے اندر لوگ بہت آسانی زالتے ہیں تو یہ سارے میڈیا یوز نہیں ہو رہے ہیں کسی زمانے میں ٹی وی کے سیٹ کے ساتھ ڈی ویڈی پلیئر سی ڈی پلیئرز ہوتے تھے آج جارے کا اب یویس بی ڈرائیو کو لگا دیتے ہیں اور جو چیز اس میں آپ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں تو بہت سارے میڈیا جو پرانے ہو چکے یاد رکی لیکن آج کے دور میں جو چار قسم کے اہم میڈیا ہے جو بہت اثر انداز ہے بہت افیکٹیو ہیں وہ کون کون سے پہلا پرنٹ میڈیا پرنٹ میڈیا یاد رکی بہت افیکٹیو میڈیا ہے جس کا ایک ایگزیمپل ہے نیوز پیپر نیوز پیپر اس کا بہترین ایگزیمپل ہے میکزین لے لیجئے بکس لے لیجئے یہ پرنٹ میڈیا ہے مطلب یہ چیز لکھی ہوئے کاغذ پر جس کو لوگ دیکھتے ہیں اور جس کو لوگ پڑھتے ہیں یاد رکی تو پرنٹ میڈیا پہلی خسمیں میڈیا کی دوسری خسمیں آڈیو میڈیا مطلب وہ میڈیا ریڈیو دیکھئے ایک ایسا میڈیا ہے دنیا بھر میں چلتا ہے لوگ آسانی سے سنتے ہیں بس آپ کو ایک ریڈیو چاہیے آپ نے فریکوینسز ایڈ کی اور آپ نے سن لیا تو یہ آڈیو ہے ایف ایم اس کی ایک سیکنڈ ایگزیمپل آپ لے سکتے ہیں جو بہت آسانی سے آپ کے موبائل ہینڈ سیٹس میں ہوتا ہے یہ آڈیو میڈیا ہے اس میں کوئی چیز دیکھتی نہیں ہے لیکن سنی جاتی ہے اور یہ بھی بہت ایفیکٹیو ہے یادرکی بہت ایفیکٹیو ہے بہت زیادہ جیسا نیوز پیپر بھی ایفیکٹیو ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت ایفیکٹ رکھتا ہے ٹھیک ہے تیسری میڈیا کی خسم ہے وہ ہے ویڈیو میڈیا اور ویڈیو میڈیا میں جندلی آڈیو بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے کبھی کبر نہ بھی ہو تو پکچر ہوتا ہے لیکن آڈیو بھی ہوتا ہے ویڈیو میڈیا کی مثال ٹی وی چینلز ہے ٹیلی ویجن اسی طرح ویڈیو میڈیا کی مثال آپ لے لیجئے سینیما ہے یا فلمز جو ہوتی ہے یہ ویڈیو میڈیا جس میں آڈیو ہوتا ہے اور بہت افیکٹیو ہوتا ہے یہ بہت افیکٹیو مطلب نیوز پیپر سے بھی زیادہ آڈیو میڈیا سے بھی زیادہ یہ ویڈیو میڈیا اور بالخصوص اس کے جتنے بھی ٹائپس ہے بہت افیکٹیو ہے انسانوں پر اس لیے کہ ویڈیو میڈیا کا ریٹینشن یاد رکھنے کی صلاحیہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو ہم زیادہ در یاد رکھ پاتے ہیں in comparison to جو چیز ہم سنتے ہیں یا جو چیز پڑھتے ہیں اور ویڈیو میڈیا بہت افیکٹیو ہوتا ہے یاد رکھئے مجھے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں میڈیا کا امپیکٹ پاور کیا ہے اس میں میں اگزامپلز کوٹ کروں گا آپ کے سامنے چوتھی میڈیا کی خصم ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ میڈیا انٹرنیٹ بھی ایک بہت ضرورت میڈیا ہے اس پہ ٹی وی بھی آ چکا ہے اس پہ ریڈیو بھی آ چکا ہے اس پہ نیوز پیپر بھی آ چکا ہے اس پہ آڈیو بھی آ چکا ہے اس پہ دنیا آ چکی ہے اس میڈیا کے اندر خاص طور سے سوشل نیٹورکنگ میڈیا پورا انٹرنیٹ بھی ایک میڈیا ہے لیکن اس میں چونکہ ہم میڈیا کی خاص بات کریں سوشل انٹرنیٹ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں مطلب سوشل نیٹورکنگ سائٹز جو ہے یا سوشل نیٹورکنگ ایپز جو ہے یہ بہت زبردست میڈیا یاد رکھیں اور یہ آخری جو دو میڈیا ہے ایک ویڈیو اور ایک سوشل نیٹورکنگ یہ سب سے زیادہ جس کو کہیں گے ریٹینشن پاوہ رکھتے ہیں لوگ اس کو سب سے زیادہ ذہن میں رکھتے ہیں ایک تو ویڈیو میں جو دیکھا گیا دوسرا جس میں وہ خود انٹرنیٹ کرتے ہیں جیسا کہ فیس بک پر آپ نے کوئی ایک ویڈیو دال دیا اس پہ کسی نے کمنٹ دالا وہ کمنٹ ساں بھولتے نہیں یاد رکھیں بلکہ کچھ لوگ تو ایسے جو سال سال دو دو سال پانچ پاس سال پہلے کسی نے کمنٹ گیا تو آج تک یاد رکھے بولتے ہیں تم نے میرے ویڈیو پر ایک رانگ کمنٹ دیا تو ویڈیو میڈیا اور سوشل میڈیا کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے اس کا ریٹینشن بہت زیادہ ہے لوگ بہت زمانے تک یاد رکھ پاتے ہیں اسی لیے ویڈیو میڈیا سے پہلے اگر کوئی ایسا کنٹینڈ ہے جو انسانوں کے لیے تھوڑا سا دسٹربنگ ہو سکتا ہے پہلے آپ کو ایک وارننگ دینا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ایسا کنٹینڈ ہے جس کو دیکھ کر آپ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں تو ویورز ڈسکریشن جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان کا ریٹینشن پاور بہت یاد رکھے سوشل میڈیا اور ویڈیو میڈیا کے یاد رکھے ان کمپیریزن ٹو جو پرنٹ میڈیا ہے اور آڈیو میڈیا ہے تو یہ چار میڈیا ہے اس کے کئی ٹائپ سے پھر آڈیو کے کئی ٹائپ ویڈیو کے کئی ٹائپ سوشل کے آپ کئی لے سکتے سب کے اگزمپلز میں نہیں دوں گا لیکن آپ جانتے ہیں تمام چیزیں